ویلکم ٹو می شانل کبوتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرم سے اور آپ کی دعاوں کے ساتھ آپ کی قدمت میں عمران خان دوستو رول نمبر 13 جو ہم نے آپ کو بتایا کہ کبوتر پر کسی بھی طرح کا نشے کا استعمال نہیں ہوگا اور چودہ بھی ملتے جلتا ہے کہ کبوتر ٹورنمنٹ میں بھی کسی بھی پرکار کا مطلب نشے کا استعمال نہیں ہوگا دونوں ملتے جلتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی نکال دیا جائے گا اب رول نمبر جو ہے پندرہ کبوتر جنجان کی ٹیم میں ٹورنمنٹ میں باہر کا کوئی بھی کبوتر نہیں اڑے گا سمجھ رہے ہو ہندوستان میں پہلی بار ایسا ہونے والا دوستو پہلی بار ایسا ہونے والا ہے کہ ٹورنمنٹ میں لوگبھا جو باجی لگاتے ہیں ٹورنمنٹ کھیلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں 20 کبوتر لودھیانے سے مانگا لیے 10 کبوترables ڈلیلی سے منگوا لیے 10 کبوتر پلا استاز سے مانگوا لیے اسے لیے پانچ بچے رشتے دار سے مانگوا لیے پوری دنیا میں کبوتر ہٹے کرتے ہیں خوب لاتیں بھرتے ہیں کیونک کمس کم سو کبوتر برباد کرتے ہیں kیوں بیس تیس باج کو کھلانے ہو بیس تیس چڑھی مارونے بھی پکڑنے ہو اور آٹھ دس کا پندہ نہیں چلتا کہاں چلے جا تو اس طرح کبوتروں کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں نسلوں کا بس باجی جیتنی تیار کرنے ہی کسی بھی طرح تو باجی میں اکثر ایسا ہوتا ہے دوستو لوگ باجی جیتنے کے لیے باہر کے کبوتروں کا استعمال کرتے ہیں اور ہماری ٹیم میں پہلی بار ایسا سنے رہا موقع کہ ہندوستان میں پہلی بار ایسا ہوگا دوستو ہندوستان میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ٹونیمنٹ میں دس دس بندوں کا نام بیس بندوں کا نام پانچ بندوں کا نام یا تیس بندوں کا نام ہوگا ٹونیمنٹ میں اور دس کے دس یا بیس کے بیس جتنے بھی ٹونیمنٹ میں کبوتر اڑا رہے ہیں ٹوٹلی اپنے گھر کی نسل اپنے گھر کے بچے بہار کا لائیوہ کبوتر بلکل بھی ان مانیا نہیں ہوگا ہر بچے کا ریکارڈ اس کے ریجسٹر میں لکھا ہوا ہوگا اگر آپ ہماری ٹیم سے ہو تو آپ کے سبھی کبوتر کا ریکارڈ دوستو ہمیں آپ کے ریجسٹر میں چاہیے کافی میں چاہیے کہ یہ فلاج اڑایا اس کا رنگ نمبر یہ ہے اور بچوں کا رنگ نمبر یہ ہے اور یہ ان کے پیر میں ڈال دیئے بچمن میں بچہ یہ کلر کا تھا اور اب یہ بڑا ہوگی اب یہ کلر آگے اس کا اور اس کی یہ نشانی ہے سارا ریکارڈ چیک ہوگا تب جا کے آپ کا کبوتر ٹورنمنٹ موڑے گا ایسے نہیں اڑنے گا آپ کا ریکارڈ چیک ہوگا ریجسٹر ٹھیک ہے نا یہ کام ختم کہ باہر سے لارے پانچ بچے اڑا لیں گے چلو چلے پنجاب والے بڑے مشہور ہیں تین چار پانچ کھلاڑی لے آنگے ہزار ہزار رفے کا ایک بچہ پانچ بچے لا کے اڑا لیں گے باجی جیت جاؤں گے آل انڈیا میں دوستو نائنٹین نائن نائنٹین نائن میں بھی نائن جوڑ دو اتنے پرسنٹ باجیے جو ہیں ایسی ہوتی ہیں باہر کے کبوتر لالا کا یہ تیاری ہوتی ہے اڑھائے جاتے ہیں لگائے جاتے ہیں پھر باجی کھیلتے ہیں مگر پہلی بار انڈیا میں دوستو ایسا کام ہونے والا ہے صرف گھر کی باجیوں میں گھر کے کبوتر اڑیں گے باہر کا لائیوہ کبوتر نہیں اڑنے کا تو سوچ سمجھ کے ہمارے ساتھ جڑنا آپ کا سارا ریکارڈ ہمارے یوٹیوب پر رہے گا کیونکہ جو بھی جو نسل بنا رہا ہے جو بھی جوڑا ہے اس کا وہ ویڈیو بنائے گا رنگ نمبر وارچل نمبر اور آپ کا نام رنگ پہ جو بھی ہے سب اس چیز کا شوک کرائے گا کہ عمران بھائی تین جوڑے ہیں یہ رائے ان کی ان کی ویڈیو یوٹیوب پر آ جائے گی جب ان کے بچے پلیں گے تو ان کی ویڈیو یوٹیوب پر آ جائے گی دیکھو جی یہ بچے پل گئے ان کے پیر میں یہ نہیں نمبر جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تب ان کی ویڈیو یوٹیوب پر آ جائے گی تاکہ انڈیا کو دکھے یہ دھوکہ تو نہیں دے رہا یہ بچے اتنے یہ دکھائے تو یہ اڑا کیا رہا ہے تو بہار کا کبوتر بلکل بھی ہمارے ٹورنمنٹ میں نہیں اڑے گا کسی بھی نسل کا نہیں اڑے گا ٹھیک ہے نا کسی بھی نسل کا کبوتر ہمارے ٹیم میں بہار کا نہیں اڑے گا صرف گھر کی نسل اڑانی آپ نے ٹھیک ہے نا گھر کی نسل اڑے گی دوستو انڈیا میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ٹورنمنٹ میں صرف گھر کے بچے اڑ رہے جتنے بھی ٹورنمنٹ ہو رہے گھر کے بچے ایک الگی نام ہوگا اور یہ کام چل گیا نا دوستو یقین ماننا پوری دنیا اس کام کو روک نہ پائے گی پھر بہت تیجی سے کام چلے گا یہ کہ گھر کے نسل اڑ رہی گھر کے بچے اڑ رہے سارے اور بینا نقصے کو اڑ رہے یار اتنی اڑان دے رہے یار یہ کیا کر رہے آپ دیکھنا دوستو ہم کیا کرنے والے کیا کر کے دکھانے والے ہیں ہم جوڑو کی سیٹنگ ایسی کریں گے کوئی بھی نسل ہو جوڑو کی سیٹنگ ایسی کریں گے اگر اللہ نے چاہا تو اڑان آپ کو بھرپور اور اچھی ملے گی ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں نیسٹنگ روم میں